دلی میں اس وقت انلوک پارٹ 3 کا اعلان ہو چکا ہے جس کے تحت دلی والوں کو کئی چیزوں میں ریعت دی جائے گی بہت سی راحتیں دی جائیں گی مکہ منتری ارون کیجری وال نے انلوک کی خوشنا کی اور کہا کہ دلی میں کورونا کی ستی صدر رہی ہے ہمارے سامنے ارث و بستہ کو پٹری پل لانے کی چنتہ ہے ساتھی تیسری لہر پر بھی تیاری جاری ہے اگر کیسز بڑھنے لگے تو پھر سے سختی بڑھا دی جائے گی کس طرح سے اپنی بات ارون کیجری وال نے رکھی سنتے ہیں ہمارے سکول بند رہیں گے کالیج بند رہیں گے ایجوکیشنل انسٹیٹویشنز بند رہیں گے کوچنگ انسٹیٹویشنز بند رہیں گے سوشل پولیٹیکل سپورٹس انٹرٹینمنٹ اکیڈمیک کلچرل ریلیجیس فیسٹیول اس سے ریلیٹڈ جتنی گیدرنگز ہیں کوئی بھی گیدرنگ الاوڈ نہیں ہوگے سوشل پول بند رہیں گے سٹیڈیم بند رہیں گے سپورٹس کمپلیکس بند رہیں گے سینیما، ٹھییٹر، ملٹی پلیکس بند رہیں گے انٹرٹینمنٹ پارکس، امیوزمنٹ پارکس، وارٹر پارکس بند رہیں گے بینکٹ ہالز، آڈیٹوریمز، اسیمبلی ہالز بند رہیں گے بزنس تو بزنس ایکزیبیشنز، سپاز، جمنیزیم، یوگا انسٹیٹویٹس بند رہیں گے اور پبلک پارکس اور گارڈنز بند رہیں گے یہ پچھلے ہفتے ستیتی تھی وہی کی گروپ اے آفیسرز 100% اٹینڈنس اور باقی سب کی 50% اٹینڈنس لیکن جو ایسنشل ایکٹیوٹیز ہیں جیسے ہسپتال ہیں دوسری پولیس ہے یہ وہ سب 100% وہ پوری طرح سے چالو رہیں گے پرائیویٹ آفیسرز جتنے ہیں وہ 50% کیپیسٹی پر کام کریں گے دس بجے سے نو بجے سے پانچ بجے تک کام کریں گے اور کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ورک فرم ہوم کی جتنے مارکٹس ہیں مارکٹ کمپلیکس ہیں مالز ہیں وہ اب پچھلے ہفتے آڈی بن تھا کل سے پوری طرح سے ساری دکانیں کھل سکتی ہیں دس بجے ایک ہفتے میں اگر کیسز بڑھتے نہیں ہیں تو اس کو چالو رکھیں گے لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ دلی میں کورونا کے کیسز بڑھنے لگ گئے پھر سے تو ہمیں اس پر پھر سے رسٹکشن اور سخت کرنی پڑے گی اس لئے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ سبھی مارکٹ اسسوسییشنز سبھی دکاندار اور سب سے گزارش ہے بھیڑ نہ ہونے دیں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن